جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے وہ اس کے اندر مشک عمبر زافران کافور بہتا ہے جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری ایک سو تیس فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی ہے فل ڈریسڈ ہے جنت کی ہور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹھ میں حمل ہوتا ہے پھر وہ نومین کے بعد پیدا ہوتی ہے پھر وہ فیڈر لیتی ہے پھر وہ پیمپر بانتی ہے پھر وہ رڑتی رڑتی ہے پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے بھور بنتی ہے ایسا نہیں ہے یہ ہمارے لیے ہے یہ ہمارے لیے پیمپر پونی ہمارے لیے ہیں وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے ایسے نکلتی ہے سورج تو انگلی دکھا دے میرے نوی نے فرمایا جنت کی لڑتی سورج کو انگلی دکھا دے صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا کیونکہ جنت کی ہور اور جنت کا جو سائز ہوئی ایک سو تیس فٹ ہے تم پانچ فٹ کے چلے گئے تو جنت کی ہور مولی زہیر کو تو جیب میں ڈالے گا یہ اندر سے کہے گا کیمپ شو کیمپ شو وہ کہے گی مجھے تو گجراتی سمجھ میں ہی نہیں آتے لہذا اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی ون تھرٹی فیٹ کر دے گا اللہ نے آدم اور حووہ علیہ السلام کو ون تھرٹی بنایا تھا تو پھر یہ ہم گستے گستے چھوٹے رہ گئے پھر اللہ تعالی جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناو تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی ہور کی آواز ہوگی اور یہ گانا پہلا سانگ ستر سال کا میں کہا گا میرے مولا تو نے پہلا گانا ہی ستر سال کا رکھا ہے اور جو جہاں بیٹھا گا وہاں سٹن ہو جائے گا ہل نہیں سکے گا ستر برس پور کا چہرہ انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کی ایک سو تیس فٹ لمبے اس کے بال ہوتی ہیں جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے اور اس کے بالوں کی خشبو سے پوری جنت مہک جاتی ہے سات سمندر میں تھوک ڈال دے سات سمندر میں تھوک ڈال دے تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈین اوشن اور پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ڈال کی طرف تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی سات سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے چٹلو گے یا اسی کے موہ پہ مارو گے بیوٹی کوئین ہے اور اس نے شہد میں ہنی میں تھوک دیا وہی اٹھا کے تھا اس کے موہ پہ مارو گے اور جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا تھوک تو عیب ہے لا یبولون کشاب نہیں لا یتغواطون پاکھانا نہیں لا یمتخطون کوئی موہ میں تھوک نہیں کوئی ناک میں بلغم نہیں پاک صاف موت مر گئی بڑھاپا مر گیا بھوک مر گئی دکھ مر گئی جوانی باکشاہی محبت خوبصورتی کمال نیند بھی گئی موت بھی گئی تھکن بھی گئی تھکا وڑ بھی گئی بھوک بھی گئی لڑائی بھی دنگا بھی فساد بھی نفرت بھی اندھیرہ بھی بڑھاپا بھی ہر شائع ختم میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریری ہٹا دے گا چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے اب تو بھی ہمیشہ سبحانہ وحف وحف موسیقی 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 موسیقی